موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں ازمہ خان ڈرومی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلیم بخاری شو ناظرین عام انتخابات اس وقت پورے ملک میں موضوع بحث ہیں اور بہت سے تجزیوں اور افواہوں کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے اہم اعلان کر دیا گیا ہے جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کروانے کا الیکشن کمیشن کی طرف سے جو اعلامیاں جاری کیا گیا اس کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے وہ ستائیس ستمبر کو ہلکہ بندیوں کی پہلی ابتدائی جو فہرس ہوتی ہے وہ شائع کرے گا اور حتمی فہرس جو ہے وہ تیس نومبر کو شائع کی جائے گی اور حتمی فہرس کے چون دن کے بعد یعنی ففٹی فور ڈیز کے بعد جو ہے وہ الیکشن کروا دیے جائیں گے یہ بنتا ہے جنوری کا آخری ہفتہ چاروں چیف سیکریٹریز کو اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے تیاریاں مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے تیاریاں شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے اس اعلان کے بعد نگران وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی کے جانب سے اس کو بڑی خبر قرار دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارا لمبے عرصے تک ٹکنے کا ارادہ ہے انتخابات سے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا نون لیگ جے یو آئی ایف اور جو دیگر پارٹیاں ہیں ایم کی ایم انہوں نے اس پر اتمنان کا اظہار کیا ہے لیکن جو کمر زبان کائرہ صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی کے رہنمائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ سے غیر یقینی صورتحال میں بہتری آئے گی لیکن جو شہری رحمان ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کی ایک اور رہنمائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کا ہفتہ نہیں تاریخ کا اعلان ہوتا ہے غیر یقینی کی فضاء میں رہنا درست نہیں ہوگا جبکہ جو پی ٹی آئی ہے اس نے الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو یہ جو اعلان ہے اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ ان کے مطابق نوے دن سے آگے جانا جو ہے وہ غیر آئی نہیں ہوگا ناظرین دوسری سٹوری ہماری ہوگی شہباز شریف 48 گھنٹے پاکستان میں گزارنے کے بعد ایک مرتبہ پھر لندن روانہ ہو چکے ہیں اور ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نواز شریف کی واپسی کی تاریخ میں کچھ تبدیلی چاہتے ہیں مریم نواز بھی وہاں پر ہوں گی اور یہ تین لوگ جو یہ مریم نواز نواز شریف اور شہباز شریف کی جو ملاقات ہے اس میں الیکشن کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے جائیں گے ساتھ ہی ساتھ جو دھڑے مدنیوں کا معاملہ ہے ذرہ بحث ہے اس پر بھی غور کیا جائے گا تیسری سٹوری ناظرین ایک اور اہم اپ ڈیٹ ہے کہ کینیڈا میں خالستان تحریک کے حامی ایک اور رہنما کو قتل کر دیا گیا ہے اور یہ جو سلسلہ ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا اور یہ آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے یہ قریباً 1984 کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کئی سو افراد کا جو ہے وہ یہ قتل ہو چکا ہے اس دوران میں اور خاص طور پر جو 1980s اور 90s کی دہائی میں تشدد کی جو ایک لہر تھی خالستان کی اس کے بعد اگرچہ اب انڈیا میں تو یہ لہر اتنی آہ تیزی سے دکھائی نہیں دے رہی لیکن اب معاملہ آہ خرابی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے آہ بخاری صاحب سب سے پہلے تو اسلام علیکم پہلیکم اسلام کی حال ہے آپ کی ٹھیک ہے آپ خالی صاحب جی بخاری صاحب الیکشن آہ فائنلی جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ڈیٹ کا اعلان تو نہیں کیا لیکن ہفتے کا اعلان کر دیا ہے جو رومرز تھیں آپ کو لگتا ہے کہ اب دم توڑ جائیں گی ابھی بھی کچھ نکل سکتا ہے اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ آٹا گونتی ہلتی کیوں تو یہ اس طرح کی تنقید جو آ رہی ہے اس اعلان کے بعد مختلف پارٹیز کی لیڈرز کی طرف سے اس کو اس سے زیادہ اور میں کنسلر کرنے کے لیے تیار نہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میرے خیال سے الیکشن کمیشن نے تمام طرح پریشر کے باوجود تمام طرح گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے برعکس انہوں نے الیکشن کا ختمی اعلان کر دیا ہے آخری ہفتہ جنوری کا کہہ دینا کا مطلب ہے ایک طرح سے تاریخ نام سے ہو گئی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہ وہ کہتے ہیں جس نے نہیں ماننا ہے ہم سے تو کسی صورت ماننا نہیں ہے لیکن ہم تجربہ کر چکے ہیں کہ یہ جو بندرلی عدلیہ تھی اس نے چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا اعلان کیا تھا یاد ہوگا آپ کو ہوئے انتخاب اس لیے کہ گراؤنڈ ریالٹیز میچ نہیں کرتی تھی صورتحال افراث افری کا شکار تھی ایسے میں الیکشن کرا کے آپ سوائے فساد کرانے کے اور کیا کرائیں گے آپ کو پتہ نہیں کس طرح کی پولرائیزیشن تھی اس وقت پولیٹیکل ایک دوسری بات یہ ہے کہ کچھ سیاستدانوں کا جو یعنی حکومت کے مخالف کہہ لیجئے یا آپ کہہ لیجئے تو وہ تجزیہ کروں کی لوٹ جو کیلے نکالتی رہتی ہے ان کا خیال یہ تھا کہ الیکشن جو ہے یہ نہیں کرانے چاہیے ابھی جب تک کہ معیشہ ٹھیک نہ ہو جائے اور اس میں سب سے زیادہ میجر کانٹیبیشن جو تھا وہ مولانا فضل رمان فضل رمان صاحب کا تھا جی ایو آئی کا جنہوں نے بقیدہ یہ اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت ان کی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ پہلے آپ معیشہ ٹھیک کریں پھر بعد میں الیکشن دیکھی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام تر پریشرز کے باوجود الیکشن کمیشن کی طرف سے اس اعلان کا کیا جانا جو ہے اس کی تو یعنی پذیرائی ہونے چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی تھی کاؤنسر اف کومن انٹریسٹ کی اور مردم شماری کا اس میں جب یعنی اس کی ویریفکیشن کی تھی انہوں نے تو اس کا تقاضی یہ ہے آئینی تقاضی ہے یہ بھی کہ آپ ہلکا بندیاں کریں ہلکا بندیوں کے لیے ایک سو بیس دن کا وقت درکار ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن نے والنٹیرلی ایک مہینہ کم کر دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو ہم نے یہ اپنے پروگرام میں اس کا تذکرہ بھی کیا تھا تین ماہ کر دی تھی ہمیں ٹھیک ہے ہلکا بندیوں میں ایک ماہ کی کمی کرنے کے بعد پھر یہ اعلان آ جانا ایک طرح سے الیکشن کمیشن کی انٹینشن کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہم الیکشن کے انعقاد کے خلاف نہیں ہیں نہ ہمیں کسی بھی وجہ سے مزید وقت درکار ہیں یہ تو ہو گئی صورت حل کلیر تو اس کے بعد سیاسی پارٹیاں مطمئن ہو جائیں گی میں اسی پر میں خیال سے دو ہم دو تین بڑی بڑی پارٹیوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے ہم کر لیتے ہیں نماز شریف کو دیکھیں نماز شریف صاحب الیکشن کے مجر سٹیک ہولڈر ہے ان کی پارٹی کوئی دو رائنگ ہیں اس کے نماز کو لندن طلب کیا ہے دو اس کی بنیادی وجوہات میں دکھائی دیتی ہیں ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی باقیدہ اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کر چکی ہے اور نون لیگ ابھی تک مشاورت کے چکر سے نہیں نکلی ہے تو میرے خیال سے نماز شریف صاحب کو یہ احساس ہے کہ ہم آلڈی لیٹ ہو گئے ہیں تو ایک تو ان کی پریارٹی یہ ہوگی کہ جتنی جلدی بھی الیکشن سٹیٹیجی فائنل کر کے اور میں لانچ کر دینی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک خاص پیغام لے کے آ رہے ہیں اس کی ہم آئے ابھی پروگرام کو لیکن لیٹر پارٹ میں وہ کر لیں گے بنیادی طور پر کچھ لوگوں کی انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ وہ یہ پیغام لے کے جا رہے ہیں اور آپ سمجھ لیں پیغام کس کا ہے آپ اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجی آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجی کوئی بھی نام دے لیں اس کو کہ جی آپ نے ججز اور جنیلوں کے خلاف جو بیانیاں بنایا ہے اس کو تھوڑا سوفٹ کریں ہم اس کے اوپر تو الیکشن لڑیں گے آپ تو گربل ہو گی تو جو ملین نواز نے بھی اسی پہ یہ کہا ہے نا کہ ہم میں اور نواز شریف جو ہیں ہم انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے ہیں کررکٹ کررکٹ تو میرے خیال سے اگر آپ اس کو اس پورے منظر نامے میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی طرف سے کائرہ صاحب نے ذاتی کپیسٹی میں تو اس کو ویلکم کیا ہے لیکن کہا کہ پارٹی کی مشاورت کے بعد ہم اس کے اوپر باقیدہ رییکشن دیں گے لیکن شریف رمان جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ان کی عجیب منطق ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ہفتے نہیں دنوں کا پھر وہ کہیں گی نہیں دنوں کا نہیں گھنٹوں کا پھر وہ کہیں گی گھنٹوں نہیں اس کے ساتھ منٹوں کا ذکر نہیں ہے منٹوں کے بعد سیکنڈ تو یہ کیڑے نکالنے والی جو بات ہے نہیں یہ اپنی جگہ لیکن میرے خیال سے جو پوزیٹیو آسپیکٹ ہے اس آہ الیکشن کمیشن کے کی انانوسمنٹ کا وہ یہ ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں الیکشن کے بغیر کوئی اسٹیبلٹی کا خواب بھی آپ نہیں دیکھ سکتے الیکشن کمیشن چاہے آئی ایم اف ہو چاہے ورڈ بینک ہو چاہے دنیا کے دوسرے انسٹیوشنز ہوں سب مطالبہ کر رہے ہیں ہم سے یورپی یونین اس کو مانٹر کر رہی ہے بقیادہ کہ آپ الیکشن کرائیں یعنی وہ جو گوسپ ہو رہے تھے یا رومرز تھیں کہ دوہزار چوبیس میں بھی کہیں الیکشن نظر نہیں آ رہے یہ بلکل کہا گیا تھا کہ دوہزار چوبیس میں بھی شاید نہ ہوں مطلب یہ ہے کہ انڈیفنیٹلی اس کو پوسپن کر رہے ہیں وہ تو میں اس کو آوائیڈ کر رہا تھا لیکن آپ نے مجبور کر دیا وہ شٹ اپ کال تو دے دی ہے الیکشن کمیشن آگے آجائیں بھی بات ختم کہا ہوئی ہے لیکن پی ٹی آئی کو قرار نہیں ہے پی ٹی آئی کے چیلنج کرنے کا اعلان کریں کور کمیٹی کے جو ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب ہاں انہوں کہا کہ جی ہم تو اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں یعنی اس کے ہوگا یہ کہ پھر الیکشن اس کے اس کے خلاف کورٹ میں سمات شروع ہو جائے گی پھر اس کو لمبا ڈریک کیا جائے گا تو میں امانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جنوری میں بھی الیکشن ہو جائے اچھا کیونکہ دیکھئے ان کے ہاں صورتحال all is not well ان کے پارٹی کے قیادت جو ہے وہ جیلوں میں ہے خاص طور سے جو پارٹی کے چیف ہیں who is the man who attracts people and votes پارٹی آپ کی کے ٹکڑے ہو چکے ہیں دو میجر پورشن آپ کی پارٹی کے علیدہ ہو کے اپنی پارٹیاں اپنی اپنی پارٹی کا اعلان کر چکے ہیں تو آپ کے ہاں بھی all is not well کہ کل آپ الیکشن میں جائیں گے کل آپ الیکشن کمیشن کمپین شروع کریں گے اور پرسوں آپ الیکشن جید جائیں گے ایسا تو وہاں بھی نہیں ہے نا آپ کے سارے زیادہ تر الیکٹیبل سبھا دے ہیں تو ان کو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے پارٹی کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا کرنا چاہیے وہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہوں یا پارٹی کی جو بھی قیادت ہے اب قیادت کا دیکھ لے آپ حال صدر صاحب ان کے جو ہیں وہ جلو میں رول رہے ہیں جو نائب صدر ہیں جو سمجھتے تھے کہ پارٹی میرے سپود کی گئی ہے وہ بھی مقدمہ بھگت رہے ہیں تو یہ یہ الیکشن سٹیٹیگی بنائے گا کون اس پارٹی کو اکٹھا کون کرے گا یہ کافی مشکل کا ہے نا الیکشن سے پہلے مہم کون چلائے گا اور تو یہ میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں ہے الیکشن کو ہونے دینا چاہیے اس میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے تو یہ میرے خیال سے روڑے اٹکانے والی بات ہے مرزا صلنگی صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایز ایسپوکسمن آف دی گورنمنٹ یہ کہا ہے کہ ہمارے بارے میں اسپرشنز کاسٹ کی جاری تھی ہم کہ ہم زیادہ دیر رہنا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا یہ بازگشت ہم نے بھی سنی کوئی کہہ رہا تھا ہے دو سال رہے گی انٹرم گورنمنٹ کوئی کہہ رہا تھا ڈیٹ سال رہے گی تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہماری بھی انٹینشنز جو ہیں وہ بالکل واضح ہو گئی ہیں کہ ہم تو آئے ہی الیکشن کرانے ہیں اور الیکشن کر رہا کے ہم اپنے گھر چلے جائیں گے تو having said all this جو اس وقت اعلان کے مطابق ڈیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ جی ہلکہ بدلیوں کی حتمی فیرس جو ہے وہ تیس نومبر کو شائع کی جائے گی لیکن اس سے پہلے ستائیس ستمبر کو اس کا اعلان کر دیا جائے گا تاکہ اس کے اوپر جس کو اتراز آتا ہے کوئی تبدیلی لانی ہے کوئی چینج لانی ہے تو وہ سب کچھ کر سکے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں آئین کے تحت چورنجا روز ہمیں چاہیے چون روز چاہیے ہمیں ففٹی فور ڈیز اور وہ بنتے ہیں جنوری کا آخری ہفتہ میرے خیال سے ہم اپنے اس پروگرام کی وساطت سے یہ درخواست کر سکتے ہیں سیاسی لیڈرشپ کو تمام پارٹیوں کے لیڈرشپ کو کہ اگر اس طریقے سے الیکشن انشور ہونے جا رہے ہیں کہ جنوری میں ہو جائیں گے تو میرے خیال سے ان کو اپنا اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر کرنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو وہ سپیس دینی چاہیے کہ وہ ایسے انتظامات کر لے کہ الیکشن ٹرانسپیرٹ فیر اینڈ غیر جانب دار ہو یہ بہت بڑا کنٹیمیشن ہوگا اگر الیکشن جو ہے وہ کنٹوورچل نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خدمت نہیں ہو سکتی پاکستان کی تاریخ میں صرف انیس ستر کے الیکشن کو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ لارجلی فیر تھے اس لیے کہ وہ خوج کی کسڈی میں نگرانی میں ہوئے تھے اس کے بعد سے ہر الیکشن جو ہوا ہے جو تقریبا نو کے قریب ہوا ہے وہ سارے کانٹوورچل ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ الیکشن ہونے دینا چاہیے تاکہ پارٹیوں کو اپنے آپ کو اورگنائز کرنے کا موقع بھی ملے الیکشن کمیشن کو تیاریوں کا موقع ملے جیسا میں نے کل بھی کہا تھا پروگرام میں کہ بقیادہ سٹاف اس کے لیے تیہ ہوگا سٹاف ڈی رائیو کیا جائے گا مختلف محکموں سے عدلیہ سے زیادہ تر لوگ آئیں گے پھر ان کی ٹریننگ ہوگی پھر یہ پبلیکیشن آف آل دی ووٹس ان ایبیٹنگ نہیں کافی لمبا چوڑا پروسیجر ہے بخاری صاحب اس ستائیس ستمبر کو اگر پہلی فہرست شائع کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر اس طرح سے کر کے جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ سیاسی پارٹیوں کے جو اعتراضات ہوں گے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آخری فہرست جو تیس نومبر کی ڈیٹ دی گئی ہے اگر اس دوران میں اگر یہ ہلکا بندیوں پر اعتراض ہوتا ہے تو اس کو بھی ایڈریس تیس نومبر تک کیا جا سکے گا دیکھیں وہ جو آلموس تقریباً مہینہ ہے وہ صرف ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اور ان کی ریمیڈی پروائیڈ کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے الیکشن کمیشن میں کپیسٹی ہے الیکشن کمیشن کو کرنا پڑے گا تب ہی جنویر میں آپ الیکشن کریں گے تو وہ چاہے وار پھوٹنگ پر کام کریں چاہے وہ اوبر ٹائم کریں چاہے رات دن کریں وہ ان کو میٹ کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ڈیڈلائن جو انہوں نے انناؤنس کی ہے now parties will take it seriously right اب اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اس تاریخ پر بھی کوئی بہانہ ڈون لیں بہانہ بہانہ اب نہیں چلے گا it's a formal announcement by the election commission 30th November کو جگی اچھا جاتے جاتے بھی کیونکہ مجھے بریک لینے کا بھی کہا جا رہا ہے مخاری صاحب جاتے جاتے میں جو نوے دن کے اندر election کرانے کی جو پی ٹی آئی کی طرف سے اور جماعت اسلامی کی طرف سے اور کچھ سپریم کورٹ بار اسوسٹیشن کی طرف سے جو پیٹیشنز گئی ہیں سپریم کورٹ میں اس سوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ کیا صورتحال ہوگی کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ یہ بھی کورٹ میں جائے گا یہ یہاں پر حل ہو جائے گا کیونکہ اگر فل کورٹ بیٹھ بھی جاتا ہے تو بھی نوے دن کے اندر elections جو ہیں وہ possible نہیں ہے جہاں تک تعلق ان petitions کا ہے وہ جب تک election commission کی طرف سے یہ announcement نہیں کی گئی تھی اس کی justification تھی to pressurize the election commission to announce a date آپ نے دیکھو اگر people's party کی campaign یہ تھی کہ بھئی آپ سو دن میں کرائیں خیال سے ان petitions کی یہ ویسی فرکچوس ہو جائیں گی ٹھیک ہے کیونکہ آہ اور کوٹس بھی کہیں گی کہ جناب اب تو باقیدہ election commission کی طرف سے اعلان ہو چکا ہوں ہے لہذا آپ جا کے تیاری کریں اور election لڑے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی upset ہونے جا رہا ہے ان ان petitions کا جواب کوٹ کی طرف سے ظاہرہ نوٹس کریں گے election commission کو election commission آ کے بتائے گا کہ یہ شیڈول ہے اس کے مطابق ان سے کہیں تیاری کریں اور election لڑے ٹھیک ہو کیا ٹھیک بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین شہباز شریف ارتالیس گھنٹے پاکستان میں گزارنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے لندن تشریف لے گئے ہیں اور اس سے قبل جانے سے قبل انہوں نے مریم نواز سے بھی ملاقات کی اور جمعہ کوئی اہم بیٹک ہوگی نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب اور مریم نواز ان کی آپس میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے کل اہم ملاقات میں کیا ہونے جا رہا ہے بخاری صاحب سے تاریخ تبدیل ہونے جا رہی ہے ایک مرتبہ پھر سے یا پھر کچھ اور معاملات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال سے election commission کے اس اعلان کے بعد کہ جنوری جنوری میں election ہوں گے کمرتنشات کا یہ بیان بھی بہت important اور انہوں کا تاریخ جہاں تک تعلق ہے تو وہ پندرہ پچیس جنوری کے درمیان کوئی ہوگی تو اور زیادہ specific ہو گیا اس نے سیاسی جماعتوں کو پھرتیاں لگا دی ہیں اور پھرتیوں کا ایک جو نتیجہ ہے اس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں کہ شباز شریف صاحب جو ہے مورتالیز گھنٹے کے عام کے بعد دوبارہ لندن یاترہ کے لیے چلے گئے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی پیغام لے کر گئے میں ابھی اس کے طرف آ رہا ہوں اور ساتھ ہی ان کی بیٹی جو ہیں وہ مریم نواز وہ بھی لندن پہنچ چکی ہیں already by the time that we are talking she should be there دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ کیوں جا رہے ہیں ایک تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ چونکہ election کا اعلان ہو گیا ہے بغیدہ صاحب تو لہٰذا election campaign کے والے سے جس کی ہم تفسیر سے بعد بعد میں کرتے ہیں لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ وہ ایک پیغام لے کے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے اور obviously آپ کو پتا ہے وہ پیغام کس کا ہے کہاں سے ہے کس نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بیانیے کو تھوڑا نرم کریں جو آپ ججز اور جنرلوں کے اتصاب کی بات دوبارہ سے کرنے لگے حالانکہ دوبارہ سے نہیں ہیں اگر آپ کو جا دو تو پانچ کے ٹولے کا تذکر تو کئی مہینے پہلے ہم نے سن لیا تھا نا جب انہوں نے پہلی دفعہ ہدایت دی تھی مریم مریم نواز کو اور شباز شریف کو کہ آپ بیانیاں سٹرونگ کریں تو پانچ کے ٹولے کا پھر ہمارے سامنے نام بھی آگئے وہ کر لی ہم نے اپنے پروگرام بھی بتایا تھے تو ایک پیغام تو یہ ہے کہ جناب آپ اپنا یہ جو خوفناک بیانیاں ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا ٹھیک کریں ہاتھ حالہ رکھیں یہ بیان لے کے شباز شریف صاحب اس لیے گئے ہیں کہ یہ تاثر ہے ان کی پارٹی کے اندر بھی پارٹی کے باہر بھی کہ ہی اس پرسن ہو ایکسیپٹیبل ٹو دا اسٹیبلشمنٹ اور اس کی بے پناہ شباہد موجود ہیں اس کا میرے خیال سے تذکرہ ضروری نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ وہ کئی اعتبار سے اپنی پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ ایک لنچپن کا رول ہمیشہ سے ادا کرتے ہیں ایک بریج رہے ہیں چلے جناب یہ بھی ہم نے کہہ دیا اب دوسری طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی مریم نواز جو ہے وہ چاہتی ہیں جو شباز شریف صاحب ہیں وہ میرے خیال سے نواز شریف صاحب کو یہ پیغام بھی دیں گے کہ آپ اپنی واپسی ابھی کچھ دیر کے لیے تاخریف کر دیں اس میں اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنا بیانیاں نہیں بدلیں گے تو آپ تشریف نہیں لائیں تو بیتر ہے بیانیاں بدلنے میں جلدی وہ کنونس بھی نہیں ہوں گے اور جلدی وہ مانیں گے بھی نہیں لیکن یہ تو مریم نواز نے بھی کہا ہے نا مریم نواز نے بھی اپنے جلسے میں جو کل خطاب کیا انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں اور نواز شریف جو ہیں وہ انتقام لینے پر یقین نہیں رکھتے اس کو ذرا جو بیانیاں ہیں دیکھئے انتقام انتقام لینا یہ بلکل ٹھیک سیاسی بیان ہے کہ ہم we don't believe in revenge لیکن ساتھ ساتھ وہ اسرار کر رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے ان کی حکومت کا تختہ اٹھا تھا وہ جنہوں نے ان کو سیاست سے باہر کیا تھا ان کو کسی صورت نہ چھوڑا جائے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن بھی نہیں ہے تو کریکٹ وہ سامنے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑا نہ جائے یعنی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے یہ بڑا سخت بیانیاں ہے نا آپ دیکھئے نا ہم نے کل ہی تو تذکہ کیا تھا کہ ایک ایک تجربہ ہو چکا ہے نا تو کیا ہوا تھا اس کا پھر تو اس لیے میرے خیال سے تو جو مریم ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اب نواز شریف کو given date اکیس سکتوبر کو واپس آ جانا چاہیے اور میرے خیال سے ان کا اسرار جو ہے وہ بالکل ٹھیک بھی ہے آپ دیکھیں ان کی پارٹی کے اندر بھی دو دھڑے ہیں ایک وہ dedicated worker اور leaders ہیں جو نواز شریف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو بھی وہ کہیں جو بھی وہ کریں اس کے ساتھ ہیں دوسرے وہ ہیں شواز شریف صاحب جو پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں اور کچھ ایسے ایم این ای ایم پی ایز بھی ہیں جس کا تذکرہ جو ہے ہم بعد میں کریں گے آہ وہ جو اس کے اپنے تحفظات کا اظہار اس کے ساتھ تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے لیے اب اس معاملے کو فوری طور پر ہینڈل کرنا ضروری ہے چونکہ الیکشن کے اعلان کے بعد زیادہ سپیس نہیں ہے نا آپ نے الیکشن سٹیٹیجی بنانی ہے آپ نے اس کے اس کے نپ ان کونز کو درست کرنا ہے آپ نے اس کے لیے فنڈنگ بے پناہ کام ہوتے ہیں نا الیکشن کے میں جب اتنی بڑی میسے پارٹی جو ہے جو پورے ملک میں الیکشن لڑ رہی ہے اس کو تو بہت سا سا کام کرنا ہوتا ہے ایک تو یہ ہو گیا جناب دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ بھی observe کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آلڈی اپنی کیمپین کا آغاز کر چکی بلال بوٹر زرداری میرا خیال ہے پچھلے ایک مہینے سے لگے ہوئے ہیں ہرچند کہ وہ اس کے اندر ان کا فوکس جو ہے وہ نون لیگ رہی ہے لیکن وہ بیسیکلی بنیادی طور پر ہے الیکشن کمپین تو نون لیگ تو کہیں بھی نہیں ہے ابھی طرف مشاورت سے ہی باہر نہیں نکلی ہے تو میرے خیال سے یہ بھی تیہ ہوگا کہ الیکشن سٹیٹیجی کیا ہوگی بیانیاں جوڑ لیں ساتھ اس کے وہ کیا ہوگا اور اس کو کب لانچ کرنا ہے تو جہاں تک وہ شباز شریف کا پیغام لے کے جانے کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن پارٹی کی سٹیٹیجی ٹو کنٹسٹ الیکشن وہ اپنی جگہ ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اپنے بیانیاں میں تبدیلی لائیں گے اور اگر وہ بیانیاں میں تبدیلی لائیں گے آہ تو ان کی پوزیشن کیا ہوگی جو اسطلاح میں استعمال کرنا چاہتا تھا آپ مجھے مجبور کر رہے اس کو بہید ہے ہارڈ نٹ ٹو کریک انہوں نے اپنی تین حکومتیں قربان کی ہوئی ہیں اپنے ایسی بیانیاں کی خاطر یاد ہے نا آپ کو چار وہ آرمی چیف سے لڑے تین وہ چیف سے لڑے اور تینوں دفعہ اپنی حکومت بھی کھوئی انہوں نے تو وہ آسان کام نہیں ہے تو اس مرتبہ ان کی پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے دعویٰ بھی یہ ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے پنجاب میں تو پنجاب ریسپونڈ کرے گا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے جس پارٹی نے پنجاب میں بہتر پرفارم کیا ہے اسی نے سینٹر میں حکومت بنائی ہے وہ چاہے پیپنز پارٹی تھی چاہے نواز شریف صاحب تھے چاہے پی ٹی آئی تھی سب نے کیونکہ پنجاب کی سیٹیں جو ہیں باقی تین صوبوں کے آلموس پرانڈر ہیں تو پنجاب چونکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ میرا گھڑ ہے تو ظاہر ہے ان کی توقعات بھی اس کے این مطابق ہوں گی لیکن جو ایک بات اور پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیب نے جو کیسز کھولنے جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلے کے بعد نیب نے جو اسی کے قریب کیسز آلیڈی کھول دی ہیں ریکارڈ سارا عدالتوں میں پہنچ گیا ہے اس نے میرے خیال سے تمام پارٹیوں کو خاص طور سے مین سریم پارٹیوں کو پریشان کیا ہے بے پناہ مقدمت پیپنز پارٹی کے لوگ خلاف ہے انکلوڈنگ آسف زرلز زرداری انکلوڈنگ پریال تالپور انکلوڈنگ بلا والوٹو زرداری انکلوڈنگ بغیرہ 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 similarly ادھر بھی اسی طرح سے ادھر بھی ہے شماز شریف کے خلاف کیسز ہیں حمزہ کے خلاف کیس ہے نماز شریف کے خلاف کیس ہے مریم کے خلاف ایک پندورہ باکس کھل گیا ہے اسی طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف بھی don't forget نیب اب معلم جببہ نہیں چھوڑے گی جس کو جنگلہ بس یہاں کہتے تھے پھر وہاں بھی میٹرو بنائی ہے یہ سارے کیسز تو کھلیں گے پھر چاہے وہ پرویز کھٹک ہے چاہے وہ جو بھی ہیں اس کی گرفت میں آئیں گے تو ایک تو اس نے تھوڑی سی ایک ہنگامی صورتحال جو ہے create کر دیا create کر دیا obviously اب یہ کہ ہوگا کیا دیکھئے ایک تو یہ کہ سبریم کورٹ میں ایک case چل رہا ہے practice and procedure جو قانون بنا تھا جس کے اوپر تین رکنی بنچ نے stay دے دیا تھا اور رکا ہوا تھا اس کو فل کوٹ سن رہی ہے فل کوٹ اگر اس stay کو ختم کر دیتی ہے اور قانون کو تسلیم کر لیتی ہے یا endorse کر دیتی ہے تو پھر وہ جو تین بنچ کا فیصلہ ہے اس کے پر سوال یہ نشان اٹھیں گے ٹھیک ہو گیا اٹھیں گے نا اور اگر لارجر بنچ بن جائے اور اپیل کا حق چکے مل جائے گا اس میں تو پھر وہ فیصلہ تو undo ہو جائے گا اور اگر وہ فیصلہ undo ہو جاتا ہے تو یہ سارے کے cases جو ہیں وہ ایک دفعہ فائلے پھر بند ہو جائیں گے یعنی یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے یا دیکھی جا رہی ہے یہ صورتحال ہے جس میں یہ اونٹ کسی کروٹ بھی بیٹھ سکتا ہے آہ لازٹ بٹ نوٹ ڈی لیسٹ کچھ دیگر جماعتیں بھی ہیں جنہوں نے election campaign شروع کر دی آپ نے دیکھا جماعت اسلامی بڑی ایکٹیو ہے انہوں نے دھرنوں کے ذریعے درنے درنے دینا شروع کر دیا درنے جی درنے پشاور کے پشاور گورنر آنس کے سامنے دو دن سے بیٹھے it's an election campaign it's a name of romance آپ کا اچھے میں کیا کر رہے ہیں اور mqm very active آپ نے دیکھا ان کے بیانوں کے سلسلے بھی جاری ہو گئے ہیں تو میرے خیال سے political activity تو generate ہونے شروع ہو گئی ہے اور یہ election commission کے اعلان نے کہ ہم جنوری ویڈا ایکشن کرا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کس تیزی اور برک رفتاری کے ساتھ اس کے اندر اور زیادہ activity جو ہے وہ generate ہوگی تو let us hope for the best اگر پندرہ پچیس جنوری کے بیچ election ہونے جا رہے ہیں تو all the parties should get ready for their election campaign بخاری صاحب یہ جو دس ایم پی ایز لاہور کے ہیں اور تین ایم این ایز ہیں انہوں نے اپنی شہباز شریف سے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ تحفظات کہیں کہ ان کا تعلق بھی کوئی نیب کے کیسز سے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ دو دھڑوں کا تاثر نون لیگ کے بیچ موجود ہے اس لیے دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جن کو اس سولہ ماہ کی حکومت کے بیچ کسی قسم کی کوئی لفٹ نہیں کرائی گئی ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو نواز شریف کے الیکشن کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں جو لوگ فور فرنٹ پر ہیں ہمیں اس میں بھی شامل نہیں کیا گیا تو میں تو امانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں جو شباز شریف والے دھڑے میں ہیں کمپلینڈ کر رہے ہیں نا وہ تو ان کو شامل کیوں نہیں کیا گیا یہ میرا دیکھیں میں نے آپ سے ارز کیا نا کہ کچھ کر رہے ہیں یہ شروع سے ہی ہے لیکن اس دھڑے کو جو شہباز شریف کے مفاہمتی بیان کے ساتھ جو ہے الائن کرتی ہے اس کو تیاریوں میں کیوں شامل نہیں کیا جا رہا دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جو مریم نواز کے قریب ہیں مریم نواز پارٹی کی چیف اورگنائزر ہیں نواز شریف خود بہت کھولڈنے پارٹی کے اندر شباز شریف کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ تاثر یہ ہے کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس لیے اس قسم کی ڈیوائیڈ پارٹیوں کے اندر ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اتنی بڑی پارٹی جب نیشنل سکیل کے اوپر ہوگی تو سب تو خوش نہیں ہو سکتے کسی بھی پارٹی میں نہیں ہے ٹھیک ہو گیا سب کو خوش رکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدی ناظرین ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو خالستان تحریک کا ایک اور جو سکھ رہنماء ہے اس کا کینیڈا میں قتل ہو گیا ہے دوول سنکھ کا مودی کے دورے حکومت میں ہندوستان جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی علامت بننے جا رہا ہے بخاری صاحب مودی اور دوول کے دور میں جو بھارت کا جو نرم مزاج ریاست کا امیج تھا وہ سخت گیر مزاج میں تبدیل ہو چکا جو پرپاگنڈے کے طور پر لوگوں کہا گیا تھا کہ امیج جو ہے سافٹ ہو گیا انڈیا کا انڈیا مودی کے نیچے ہمیشہ دہشت گرد رہا ہے چاہے وہ ان کی چیف میسٹر شفتی گجرات کی آپ دیکھ لیں گجرات میں کیا ہوا تھا بچھر اور گجرات کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں میرے خیال سے وقت چونکہ کم ہے تو ہم تھوڑا سا مخصر کر لیتے ہیں لیکن یہ کینیڈا میں جو مردر ہے یہ پہلی واردات نہیں ہے ہندوستان کی ہندوستان کی رو جو ہے اس قسم کے واقعات کرتے رہی ہے جو تفصیل آپ نے مجھے دی ہے اس کے مطابق ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں اٹھارہ جون کو تو جی یہ حردیب سنگھ کا مردر ہو گیا کینیڈا میں جو اس پر سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے لیکن اتنے تمام تر رییکشن کے باوجود ایک اور سکھ رہنما کا مردر ہو گیا کینیڈا کے اندر جس کو پندرہ گولیاں ماری گئی ہیں ایسے میں جب احتجاج کیا گیا اور ایکشن لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ را جو ہے اس نے جون ٹونٹی یعنی اسی سال جون میں اتار سنگھ کھنڈا کو برطانیہ میں قتل کر دیا اس کے بعد مئی دو ہزار تیس میں رشمیت سنگھ کو برطانیہ میں وشنو ونوشن مالا کرشنن نے قتل کیا چھے مئی دو ہزار تیس کو ہرمجید سنگھ پنوار پاکستان لاہور میں قتل ہوئے جولائی دو ہزار بائیس کو رپود مند سنگھ کولمبیا میں گولی مار دی گئی ان کو انتیس مئی دو ہزار اکیس کو صندو موسے والا کے اندر مردر ہوا ایک تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدھی ہے خون لگا ہوئے ان کے موں پہ آپ کو یاد نہیں ہے جو گولن ٹیپل آپریشن ہوا تھا وہ سکھوں کے خلاف ہی تھا نا وہ بھی اس کے اندر بھی پانچ سو چوون لوگوں کی امواد ہوئی تھی جنرل سنگھ مہندرہ والا سمیت اقراب کو یاد ہو اس کے بعد گیارہ سو اسی لوگ اس میں زخمی ہوئے تھے ایٹی تھری جو ہے وہ لا انفورسر جو ہے ان کی جانے گئی تھی تو یہ بلڈ لگا ہوئے ان کے موں کو نا چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ سکھ ہوں nobody is safe in India having said that ایک آپ کو میں اور بات یاد دان چاہتا ہوں ایک عبدال نامی شخص تھے جو پاکستانی تھے برطانیہ میں رہتے تھے نائنٹین ایٹی سیون میں اس کے اوپر ان ہندوستان کی راہ کو یہ شک تھا کہ جو الادگی پسند ہے یہ ان کو پناہ دیتے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں چونکہ اس وقت تک برطانیہ کے اندر مرڈر پلین کرنا آسان نہیں تھا لہٰذا they waited for him to come to پاکستان مہینوں اس کا انظار کیا گیا اس کی ریکی کی گئی the moment he landed here he was murdered اور ہندوستان نے اس کا نام رکھا تھا اس آپریشن کا آپریشن ہارنیٹ تو یہ خون مو لگا ہوا ہے موڈی کے بھی اور ہندوستان کے بھی اس لیے یہ کاروائیاں پوری دنیا کے اندر چل رہی ہیں اور جتنا reaction strong آ رہا ہے پہلی دفعہ مجھے اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ جو ویسٹ جو ہے جنہوں نے اپنے سارے انڈے جا کے ہندوستان کی ٹوکری میں ڈال دیا تھے ان کو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے جو وہ ٹھیک تھا امریکہ کی اس وقت کی leadership جو انہوں نے موڈی کو ویزا دیرنے سے انکار کر اس لیے کیا تھا کہ آپ دہشت گرد ہیں دہشت گرد کو امریکہ میں داخل کی اجازت ہم نہیں دے سکتے وہ اچانک جو ہے وہ ان کے ڈارلنگ بن گئے اور اس کی وجوہاتھ آپ کو پتا ہے چائنہ کا بڑھتا ہوا جو تسلط تو غلط لفظ ہے influence جو ہے یہ ان کو قابل قبول نہیں ہے اور اس کے لیے وہ ہندوستان کو ایک شیلڈ کے طور پہ ایک وفر زون کے طور پہ ایک راستے کی رکاورن کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن جب ان کے اپنے ملک کے اندر راہ کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ نوٹس کی گئی ہیں اب ان کی نکل رہی ہیں چیخیں تو مجھے اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ کم از کم ان کو یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ جو ہم بتاتے تھے ان کو کہ راہ یہ کر رہی ہے نا پاکستان میں یہ کر رہی ہے ان ڈی ایس کے ساتھ مل کے یہ کر رہی ہے اس وقت نہیں مانتے تھے لیکن اب ان کو یقین آنا شروع ہو گیا ہے financial time کی ریپورٹ اب پڑے تو آپ کی آنکھیں کھلے یعنی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی علامت بننے جا رہا ہے ٹھیک ہے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پہندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر